ہلو دوستو ویلکم ڈو میچ چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کوٹک بینک میں آدھار سیڈنگ کیسے کرے اپنے اکاؤنٹ کا سیڈنگ کیسے کرے تاکہ گورنمنٹ کی کوئی بھی سکیم سے آپ کو یہاں پہ جب پیسہ ملتا ہے تو ڈائریک آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو سٹیپ بے سٹیپ سب کچھ بتاؤں گا اینڈ تک دیکھنا چینل پہ پہلی بار ہے اور سبسکرائب کر لینا سب سے پہلے آپ کو کوٹک بینک کا اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آپ کو اپنی سکرین پہ دیکھنے ملے گا یہاں پہ آپ کو اپنا ایم پین ڈال دینا ہے ایم پین ڈال کے آپ کو اوپن کر لینا ہے جو بھی آپ کا ایم پین ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپشن دیکھیں گے نیچے مائے کوٹک بیل پہ کریڈٹ کارڈ سرویس ریکویسٹ تو آپ کو سرویس ریکویس کا جو آپشن ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارے آپشنز یہاں پہ دیکھنے ملیں جس میں سے ایک آپشن ہے پروفائل کا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پہ ایک آپشن دیکھنے ملے گا آدھار نمبر اپ ڈیٹ کا تو اس پہ آپ کو یہاں پہ کلک کر لینا ہے آدھار نمبر اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لوڈن ہوگا اور یہاں پہ انٹرفیس آپ کے سامنے آپ کو دکھے گا یہی پہ آپ کو رہنا ہے بیک نہیں جانے اور ہوم کا بٹن نہیں دمانا ہے آپ کو یہاں پہ پانچ سے دس سیکنڈ لگے گا اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا تب تک کہ ویٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آدھار اپ ڈیٹ آدھار سیڈنگ اوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹ اینی وان اپشن فور ریسیونگ ڈائریک بینفیٹ ٹرانسفر ڈی بی ٹی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملتا ہے کوئی بھی سکیم میں آپ نے جسے ریجسٹر کیا ہے تو ڈائریک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ مل جائے اس لیے آپ کو یہ آدھار سیڈنگ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آئے ویسٹو سیڈ مائے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ایک بار آپ کو چیک کر لینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کا پہلے پرانا بینک ہے تو یہاں پہ دوسرا بھی آپشن دیا ہوا ہے آئے آلری ڈی ہے فین اکاؤنٹ تو اگر آپ کا پہلے کا پہلے پرانا بینک ہے تو سیڈک بینک پہ جا کے آپ اپنا بینک سیڈک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہاں پہ پہلی بار اپنے اکاؤنٹ کھولا ہے تو اوپر والے بٹن پہ سکرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے بہت سارے بینک کے آپشن ہیں اگر آپ کا پرانا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ سیلک کر لینا ہے ادھر وائز آپ کو اوپر سیلک کرنا ہے تو میرا یہاں پہ کوٹک کا فرسٹ ام اکاؤنٹ تھا تو جس میں ہم سیلک کریں گے آئے وش تو سیڈ بائی اکاؤنٹ نمبر آپ کا ایک بہر اکاؤنٹ نمبر چیک کر لینا ہے کروس چیک کر لینا ہے کہ وہ ہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے آدھار نمبر بھی آپ ایڈیٹ کا بھی option ہے تو اپنے آدھار نمبر کو بھی آپ چیک کر کے اس کے بعد کنفرم کیجئے پھر اس کے بعد نیچے option ہے confirm to have read اور agree اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھے گا back اور submit کا تو آپ کو submit کے option پہ click کر لینا ہے submit کے option پہ جیسی آپ click کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ دوسرا interface دیکھنے ملے گا آدھار consent یہاں پہ دیکھ سکتے کچھ points ہے وہ آپ سن بھی سکتے اور پڑھ بھی سکتے ہیں نیچے یہاں پہ approve اور reject کا option دیا ہوا ہے آپ کو اوپر پڑھ بھی بتایا تھا i hear by voluntary provide my consent to koatak mehendra bank to biometric ایسا مدب سب آپ کو پورا آرام سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد approve پہ click کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ approve کے button پہ click کریں گے آپ کو ایک دوسرا interface اپنی screen پہ دیکھنے ملے گا approve کے button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آدھار update آدھار seeding OTP آئے گا OTP آپ کو ڈال کے submit کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پہ submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں آدھار update آدھار seeding success کا option success کا یہاں پہ دکھے گا screen پہ اور یہاں پہ لکھا ہے اور آدھار number will be seeded to your account subject to successful authentication with MPCI will update the seeding status on your register mobile number and email id request detail will be sent to your register mobile number email id تو دوستو یہاں پہ آپ کا seeding ہو چکا ہے ایسا successful آئے گا اس کا مطلب 100% successful ہو گیا ہے 24 گھنٹے لگتے ہیں کبھی کبھی اس کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کبھی بھی اپنا آدھار یہاں پہ seeding کر سکتے ہیں اپنے account کو اور گورنمنٹ کی scheme سے جو بھی benefit ہے direct آپ اپنے account میں لے سکتے ہیں امید کرتا ہو آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو کوئی بھی پرابرم ہے تو اور چینل سبسکرائب کر دینا اوکے بائی فرینڈز